اسلام علیکم ہر بندہ کامیاب ہو جاتا ہے نابینا ہے اس نے سبسکرائب کروایا ہے اور اس کا نام قرآن دازی میں نکلے اچھا جی دوسرا یہ ہے کہ خبریں آج بڑی ہیں میرے پاس ایک مسلم ریگ نون کے اسطیفے کی خبر بھی ہے اس کی اوپر بھی بات کرتے ہیں اور پہلے یہ بتاؤں کہ سیچڑے کو صبح صبح میری آنکھ کھل گئی ہے یہ تقریباً سات بجے ہیں تو اس وقت دھند بھی ہے یہ باہر کا محول بھی دکھاتے ہیں اور آج آپ کو میں ناشتہ بھی خود بنا کے دکھاؤں گا مزے کا کہ کیسے کرنا چاہیے کس طرح مزہ لینا چاہیے وہ بھی دکھاؤں گا اور یہ سیاسی خبریں بھی دوں گا یہ والے مسلم ریگ نون کے اسطیفے کی اور دوسری عمران خان کی گرفتاری کی بھی دے دیں گے خبریں آپ کو ٹھیک ہے پہلے تو یہ دیکھیں یہ موسم آپ کو دون نظر آ رہی ہے تھوڑی سی چڑیاں چہک رہی ہیں ماشاءاللہ یہ اے سڑیاں گڑیاں بھی کھڑیاں سر دیتے ٹھیک ہے جی تو یہ آواز آ رہی ہے نا آپ کو چڑیوں کی تو یہ ہے اور باقی جناب علی چلیں جی یہ آپ نے دیکھ لی ہے اب آپ کو میں دکھاتا ہوں ناشتہ سب سے پہلے جلاتے ہیں جی آگ یہ یہ جی آگ یہ جی آگ جلائی ہے سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ فریج میں کوئی میرے پساند کی کون سی چیز پڑی ہے تو اس میں سے میں کوئی پساند کی چیز نکالوں گا فریج میں سے کافی چیزیں پڑی ہیں جی کافی چیزیں پڑی ہیں جی جی میں نے دو انڈے توڑے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کٹا ہوں پیاز خود ہی پڑا ہے پیاز بغیرہ تو یہ تھوڑا سے اس میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ 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 پیاز ڈالتے ہیں جی تھوڑا سے یہ آملیٹ بنا رہے ہیں آج ہم آملیٹ بنا رہے ہیں میں عام طور پر وہ فریج کرتا ہوں تو فریج بڑا ایزی ہوتا ہے آپ کو بتا ہے نا فریج بہت ایزی ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سے مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہم بنائیں گے ایسے اس کو پھٹی لگا دیں گے اس کے اندر نمک اور مرچ بھی ڈال دیں گے اور یہ بہت مزے کا بنے گا یہ جی انڈا میں پھٹ لیا میں نے یہ یہ ڈال دیا اور اس میں غلطی میں نے کی کہ ابھی تیل نہیں ڈالا تھا آئل وہ بھی ڈالتا ہوں ٹھیک ہے تیل نانا ڈالیں تو وہ پھر ویسے جم جاتا ہے تو یہ آئل بھی میں ڈال دیتا ہوں تھوڑا سا بس یہ یہ آئل میں نے ڈال دیا ہے دارا کے آئل مجھے پہلے ڈالنا چاہیے تھا ہاں جو جی انڈا بانگی ہے مزایا دیکھ کے یہ دیکھیں اس کو میں ادھر سائیڈ پہ کروں گا پلیٹ میں یہ میں نے پلیٹ میں رکھ دی ہے رات دی روٹی اینوں میں ہن پراتھا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اے رات دی روٹی ہے اے ہن پراتھا پراتھا یہ بہت مزے مزے کا پراتھا بن جائے گا اس نے ایک پھوڑا سا آئل میں نے ڈال دی ہے تو اس کو زیادہ نہیں بتائیں گے کیونکہ یہ پکی ہوئی ہے نا نہیں تو اکڑ جائے گی امران خان دی طرح نا اکڑ جائے گی وہ کہتا جی میں نے صرف امران خان کو یہ کہا ہے قسم علی شاہ نے کہ اس اج آکڑ بڑیئے تھے وہ میرے خلاف یو تھی سارے ہو گئے ہیں یو تھی سارے میرے خلاف ہو گئے ہیں پراتھے تو بھاڑی ہیں تھوڑی سالن پہ ایسی میں آتا ہے سالن بھی کرنا ہوا یہ مزے آئے گا اے سالن بھی ٹھیک ہے اے بھی طبیتہ ہی میں گرم کرنا اوہ بھانے جی کر گئے ہیں لیکن میں کوشش کرنا کہتا ہے کہ ہو جائے تو زیادہ دیکھ کریں ٹھیک ہے جی یہ گو بھی ہے یہ گو بھی ہے تو یہ اس میں ڈالیں گے یہ پراتھا یہ اور یہ اس میں ہم نے ڈال دیا یہ مزے آ رہا ہے نا دیکھ کریں یہ ہم نے پراتھا ڈال دیا ادھر اور یہ پراتھا میں نے ادھر سالن ڈال دیا اب یہ تھوڑا سا دئی ہے جو میں چھوٹے پیالے میں ڈال کے تو دئی کے ساتھ کھاؤں گا اور پھر چائے بھی بناوں گا یہ جناب ناشتہ آپ نے میرا دیکھ لیے ساتھ آگ جال رہی ہے ہیٹر شیٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے کچن میں کھڑے ہو کے ناشتہ کریں آپ کو بڑا مسا آئے گا کچن میں کھڑے ہو کے ناشتہ جو ہے نا مجھے بڑا مسا آتا ہے تو کچن کے اندر ہی تو باقی اب سب گھر والے سو رہے ہیں تو میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں جناب چائے دو بالے ہوتے ہیں تھوڑی سی ریڈش ہوتی ہے نا پھر میں اس کو کرتا ہوں یہ چائے بن گئی ماشاءاللہ بڑی پیاری چائے بنی ہیں اس کو جناب یہ ہم اس میں یہ کریں گے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہماری چائے تیار ہو گئی ہے نا جی اب میں ڈرینگ روم میں آگئے ہوں اب میں آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں مزے مزے کی ویڈیو اچھا جی اب بھائی جی آپ کو بتاتے ہیں خبریں مزے مزے کی خبریں مزے مزے کی خبریں آپ کو سب سے پہلے تو میں نون لیگ کے اسطیفوں کی بات کرنے سے پہلے بلکہ اسطیفہ جو نون لیگ کا اسطیفہ ہے نا وہ بڑا اہم بتایا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں اینڈ ویگ بتاتا ہوں پہلے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہفتہ ہے نا یہ جا رہا ہے یہ اتوار سے اگلی اتوار تک عمران خان کی گرفتاری کی خبریں بہت زیادہ گرتشتہ رہی ہیں اور جگڑے بھی پڑھنے ہیں یہ ہفتہ بڑا کروشل ہے بڑا اہم ہے کیونکہ اس میں نگران وزیر اللہ دونوں بن جانے ہیں پرویز علائی نے اعلان کار رکھا ہے کہ میں الیکشن کمیشن کا وزیر اللہ نہیں مانوں گا تو پھر تو کدہ مننے گا مانی منٹل دا مننے گا کدہ مننے گا اعتداز دینا الیکشن کمیشن کا نہیں مانے گا تو کس کا مانوں گے مان جاتے یہ جو دو نام تین نام نون لیگ والوں نے دیئے تھے اس کے اوپر اتفاق کار جاتے جو بھی آپ کو سوٹ کرتے تو اس میں انہوں نے ڈالنا ہے جھگڑا اور عمران خان کے کہنے پہ ڈالنا ہے جھگڑا اب یہ پچتار ہے ان کی ساری گیم علٹ ہو گئی ہے نا انہوں نے سمجھے کہ ہم قومی اسمبلی میں جا کے بھی رولر رپر ڈالیں گے اور تنخائیں بھی لیں گے اور شباہ شریک کی حکومت بھی کرائیں گے تو سارے خود گر گئے ہیں مون دبھار چاہے اچھی ہے ناشتے کی کرنا کیونکہ میں نے خود آج بنائی ہے نا اچھا جی تو یہ صورتحال ہے کہ عمران خان کی گرفتاری آ سکتی ہے اس کے علاوہ پرویز علائی کے خلاف اور مونس علائی کے خلاف کیس جو ہے وہ نکل سکتے ہیں مونس علائی بھی تو بھاگا ہوئے نا مونس علائی بھی تو بھاگا ہوئے نا ٹھیک ہے نا تو اچھا ایک بات مونس علائی بھاگا ہوئے ہیں پرویز علائی کا اور عمران خان کا عمران خان کے تو گرفتاری کے بہت زیادہ چانسز ہیں نا اس کی تو جو کڑکییں لگی ہوئی ہیں وہ بھی اسی اسی مہینے میں نے کہا تھا جنوری میں انشاءاللہ بڑا اہم ہے تو عمران خان اب آہستہ آہستہ اپنی سیدھا آ رہے ہیں سوئے والی لینگویج سے تھوڑا نیچے آیا ہے اور اس کو ہوش ہوا ہے کہ بھئی بغیر اسٹیبلشمنٹ کے میں تک کچھ بھی نہیں آئے گا میری یہ دلاتوی ٹوٹ گئی ہے ہون تا میں بالکل ہی کچھ نہیں آئے گا اچھا جی یہ خبریں ہیں یہ آپ کو دیں گے اور باقی مزے مزے کی باتیں بھی کریں گے تو بات یہ ہے دوستو جو نون لیگ کے استیفے کی خبر سوشل میڈیا پہ پھیل رہی ہے نا ہمارے دوست ہی ہوتے ہیں جو وی لاگ بنا لے والے ہیں وہاں ملے نہ ملے سارے دوست ہی ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک وی لاگ والے نے بنایا ہے کہ جناب نون لیگ کا بڑا اہم ایک استیفہ آگئے ہے اچھا جی اس نے کہا جی میں نام نہیں بتاؤں گا جرد کرنی سی نا نام ہی دسنا سی جرد کر لینی سی نا دسنا سی اب اس نے یہ چیلنج کیا ہے کہ جناب اگر غلط ہو تو میری اوپر ہرچانہ کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں اچھا جی اب اس نے کہا جی آپ خود ہی گیس کریں تو گیس آپ بھی کریں میں بھی کر رہا ہوں گیس ہی ہے نا کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی کنفرم اطلاعات نہیں ہے مسلم لیگ نون کے استیفے کی ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو منایا بھی جا رہا ہے تو وہ استیفہ تو خود ہی وہ جو وی لاگر ہے انہوں نے کہا جی توڑا زین سارندہ جائے گا شاید خاکان عباسی کہتا ہے نہیں اوہ نہیں ہے اس نے اور سسپینس پیدا کر دی ہے تو شاید خاکان عباسی نہیں ہے تخیر کون ہے جی اب جو جا رہے ہیں نا لوگوں کا بھی ویو ہے یا زین ہے وہ دو بندوں کی طرف جا رہے ہیں اور حالیہ ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بڑھے گا کہ مریم اور انگزیب جو ہے نا شاید خاکان عباسی کا بھی ویسے استیفہ جو ہے نا وہ اس کی بارڈی لینگویش مجھے لگ رہا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے کیوں کہ اس کا عوضہ سینئر نیب صدر کا عوضہ مریم نواز کو دیا گیا ہے جبکہ ہم کہہ رہے تھے کہ مریم نواز کو صدر بناو ہمارا تو یہ قانونی ٹی وی کا تو یہ مطالبت آنا ٹھیک ہے تو اس کو قربانی کا بکرہ بنایا گیا ہے تو اب وہ نراز تو ہے ظاہر ہے نراز تو ہے اس کی وہ سینئر نیب صدر تو پھر ایک ہوتا ہے نا نیب صدر بہت سے ہوتے ہیں سینئر نیب صدر ایک ہوتا ہے اچھا جی وہ نراز ہے بلکل میں آپ کو یہ بتاؤں وہ نراز ہے لیکن یہ اسطیفے والی بات اس کی نہیں ہے اب اسطیفے والی بات میں دو بندوں کی ہو سکتی ہے دو اپ ڈیٹ ہوئی ہیں نا ایک تو مریم نواز کے چیف آرکنائزر بن گئی ہے اور سینئر نیب صدر بن گئی ہے مسلم لیگ نون کی کافی لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب دوسرا اعلان جو رانا سنورا نے لندن پہنچ کے کی ہے وہ اور زیادہ سرپرائسنگ ہے اس نے کہا جی پاکستان کی تاریخ میں پہلی وزیر اعلی خاتون اگر کوئی بنے گی تو وہ مریم نواز ہوگی ادھر بھی سر جی پھر اور بند بھی تو امیدوار ہے نا وہاں پہ امیدوار تو ہے بہت ہیں تو دو بندوں کا میں آپ کو ڈوٹ بتا دیتا ہوں ایک تو یہ جو اپ ڈیٹ ہوئی ہے نا یہ والی مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا تو آپ کا پتہ ہے وزیر اعلیٰ کا امیدوار کون تھا پہلے کون تھا حمزہ شباز حمزہ شباز صاحب کی طویل غیر حاضری اور ان کا جو ہے نا وہ بلکل چھپ جانا اور منظر عام پہ نہ آنا اور کوئی بیان نہ دینا بڑے شکوک و شباد پیدا کر رہا ہے پھر مریم نواز کی وزیر اعلیٰ کی جو سیدھا سیدھا حمزہ شباز وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہے تو یہ کرنا تو ایک تو شک پڑھ رہا ہے حمزہ شباز کے اوپر کہ پارٹی میں مریم نواز کو جو وزیر اعلیٰ کا کہا ہے رانہ صلی اللہ نے وہ اس بات پہ سخت نراز ہیں کارکنان نے انہیں یہ سمجھ لیا ہے کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں تو ایک استیفہ تو یہ ہو سکتا ہے لیکن ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ شریف فیملی ہے ٹھیک ہے نا نرازگی تو ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں نا روٹ جانا روٹنا تو ہوتا ہے لیکن استیفہ یہ نہیں ہو سکتا دوسری طرف اکل یہ مان لئی ہے اب ایک اور جو ہے نا وہ ساد رفیق کے اوپر بھی شک جاتا ہے ساد رفیق میرا بچپن کا دوست ہے اور میں اس کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ہمارا پیار بھی ہے محبت بھی ہے ہم کٹھے میں اسلامی کالج سیولا ان کا صدر تھا تو وہ ایمیو کالج کے صدر تھے ٹھیک ہے نا تو اس حوالے سے ہماری پرانے جاننے ہیں ساد رفیق اصولوں والا بند ہے اس کا جینہ مرنہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے لیکن لیکن لگا رہا ہوں لیکن وہ مسلم لیگ نون کے کام نہ کرنے کی وجہ سے اس کا میدان میں نہ آنے کی وجہ سے نراز ہے ہر مخلص کار کو نراز ہے میں بھی نراز ہوں میں بھی نراز ہوں تو دوسرا جو ہے نا وہ شک جا رہا ہے کہ ساد رفیق نے کوئی غصے میں کہا ہوگا کہ میں جی استیفہ دیتا ہوں اور میں مزید نہیں اس میں رہنا چاہتا ٹھیک ہے تو یہ شک بھی ہے لیکن ساد رفیق کا مرنہ جینا یہ پتا ہے کہ اس کے جو ہے نا زین کی موت اللہ کے ہاتھ میں لیکن وہ اسی مسلم لیگ نون میں ہی رہے گا لیکن اس کی اوپر شک جا رہا ہے کام نہ کرنے کی وجہ سے کام نہ کرنے کی وجہ سے تو بہت سے لوگ نراز ہیں بہت سے لوگ نراز ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ گفتگو تھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کون ہے تو تلال چودری کی طرف بھی ذہن جا رہا ہے لیکن وہ وہ بھی ایسا نہیں کریں گے کار بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ مسلم لیگ وہ رہے ہیں پرویز مشرف کے ساتھ رہے ہیں وہ لوگ تو یہ جناب آج کی ہماری ویڈیو ہے اس کے بعد آپ کو ہم اس کے بعد دکھائیں گے کہ جناب وہ ہمارے آج جو مہمان آئیں گے ہائی ٹی منصف اوان کے ساتھ ان کا آپ کو پہلا پروگرام دکھائیں گے آپ بھی جناب دس سبسکرائبر لائیں قانونی ٹی وی کے دس سبسکرائب کروائیں اور ہائی ٹی کی قرآندازی میں شامل ہو جائیں ہر ہفتے والے دن ہائی ٹی فائیو سٹار ہوتل میں مجھ غریب کے ساتھ ٹھیک ہے سر ہائی ٹی شو Peters